48 گھنٹے کے خوفیہ پلاننگ مہینوں کے ٹریننگ کے بعد پریاغ راج آئے تھے ہتیاری اسی پشٹل سے اتیق کو مارا جس سے سدھو موسے والا کو ختم کیا تھا جو پشٹل بھارت میں بین ہے ترکی میں بنی وہ پشٹل بھارت کیسے پہنچی کتنی طاقتور ہوتی ہے زگانہ ممبئی سے پاکستان تک کہاں تک فیلا ہے حملہ وروں کا نیٹورک ایک پشٹل سے کھلے گا اتیق کی موت کا راز مافیا تک احمد اور اشرف کی ہتیا میں نیا خلاصہ ہوا ہے پولیس نے ہتیاروں کے پاس سے جو پشٹل برامت کی ہے وہ ترکیے میں بنتی ہے بھارت میں یہ پشٹل بین ہے کہا جا رہا ہے کہ اسی پشٹل سے پنجابی گائک سے دھو موسے والا کو بھی مارا گیا تھا ایسے میں آئیے جانتے ہیں اس پشٹل کی خاصیت کیا ہے آخر ودیش میں بنی یہ پشٹل بھارت میں ہتیاروں کے پاس پہنچی کیسے بھارت میں اس پشٹل کی بکری نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا لائسنس کسی کو ملتا ہے ترکی میڈ اس پشٹل کو کروس بورڈر کے ذریعے عوید طریقے سے بھارت لیا جاتا ہے ریپورٹ کے مطابق بھارت میں اس کی آپورتی پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے اور وہ بھی ڈرون سے کروس بورڈر کے ذریعے اس کی سپلائی ہوتی ہے اس پشٹل کی قیمت قریب پانس سے چھے لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے یہ پوری طرح سے اٹومیٹک پشٹل ہوتی ہے ایک بار اس کا گھوڑا چاہ گیا تو پوری کی پوری میکزین کھالی ہو جاتی ہے بچ ٹریگر پر انگلی رکھنی پڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ اٹیک اور اس کے بھائی کو سانس لینے تک کا وقت نہیں ملا اور کچھ ہی سیکنڈ میں دونوں بھائیوں کا کھیل ختم ہو گیا آر اوپیوں کے پاس کہاں سے آئی تھی پشٹل یہ بڑا سوال ہے اٹیک اور اشرف کے ہتھیارے پریاغ راج میں ہی رکے ہوئے تھے 48 گھنٹے سے ایک ہوتل میں ان لوگوں نے کمرہ لیا تھا یہ پوری ٹریننگ کے بعد پریاغ راج پہنچے تھے کئی گھنٹوں تک انہوں نے اٹیک اور اشرف کی ریکی کی تھی اس کے بعد انہوں نے پشٹل کے ذریعے واردات کو انجام دیا چلیے اب آپ کو زگانہ کی خاصیت بتاتے ہیں ترکی میں بننے والی زگانہ پشٹل کا پریاغ ملیشیائی آرمی، ازربیجان آرمی، فلیپین آرمی بھی کرتی ہے یہ پشٹل پوری طرح سے اٹومیٹک ہوتی ہے اور ایک بار میں ہی کئی راؤنڈ فائرنگ کر سکتی ہے پاکستان کے راستے اس کی سپلائی عوید طریقے سے بھارت میں ہمیشہ ہوتی رہی ہے کہا جاتا ہے کہ ڈرون کے ذریعے اسے بھارت سپلائی کیا جاتا ہے جس دن اتیک کے بیٹے اصد کا جنازہ اٹھ رہا تھا اس کے آٹھ گھنٹے بعد ہی اتیک احمد اور اشرف دونوں کو بھی مار دیا گیا اسد کو یوپی ایشٹی ایف نے جھاسی میں انکاؤنٹر کے دوران مار گرایا تھا اسد کے ساتھ اس کا ایک شوٹر گلام بھی مٹ بیڑ میں ڈھیر ہو گیا تھا لیکن اتیک اور اشرف کو یوپی کے ہی تین حملہ وروں نے نشانہ بنایا واردات کو انجام دینے کے بعد تینوں نے سرینڈر کر دیا پولیس اب تینوں سے پوشتاج کر رہی ہے اب تک پولیس نے کئی خلاصے بھی کرائے ہیں مانا جا رہا ہے کہ بہت جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ویڈیو اچھا لگا تو شیئر کیجئے اور پیج کو فولو کیجئے دیکھتے رہی ہے جن ستہ ڈوٹکو